ہلو دوستو اسلام علیکم اردو پیڈاگوجی کی کلاس میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے آج کی کلاس میں ہم لوگ سیکھیں گے سٹینڈرڈائیسٹ ٹیسٹ یعنی میعاری جانچ کس کو کہتے ہیں یعنی کوئی اگر پیپر ہے کس پیپر کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میعاری ہے اس کے لیے بہت ساری کنڈیشن آتی ہیں کہ وہ وائلیڈ ہونا چاہیے اسی کے ساتھ ریلائیبیلیٹی ہونا چاہیے آبجیکٹیویٹی ہونا چاہیے اور سٹینڈرڈائیسٹ ہونا چاہیے ان سب چیزوں کو آج کے کلاس میں ہم لوگ سیکھیں گے اور ایسا ٹاپک ہے اس سے آپ کے سوالات سیٹیٹ میں بنتے ہیں تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ کس ٹیسٹ کو یعنی کس جانچ کو ہم میعاری جانچ کہہ سکتے ہیں تو جیسا کہ آپ لوگوں کو سلائیڈ میں دیکھ رہا ہے میعاری جس کو آپ انگلیس میں کہتے ہیں سٹینڈرڈائیسٹ اور ٹیسٹ یعنی جانچ چلیے آگے چلتے ہیں دیکھئے جو سلائیڈ دیکھ رہی ہے ٹیلیگرام چینل کی ہے اس کے لنک کی نیچے ہے ڈسکریپسن باکس میں اس کے کلک کر کے اس سے آپ جھوٹ سکتے ہیں ابھی تک لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں شیئر کریں کمنٹ کریں دوستوں کو شیئر کر دیں جو آپ کا گروپ کامن بنا ہو تاکہ وہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی دبا لیں چلیے دیکھئے ایک سٹینڈرڈائیسٹ ٹیسٹ کے لیے بہت سارے کمپوننٹس ہوتے ہیں اس میں سے ایک ویلی ڈی ٹی ہے یعنی اتنے سارے اجزہ یعنی اے سب چیز اگر پائے جاتے ہیں تب ہی ہم کہیں گے جو ٹیسٹ ہے ایک میعاری ہے یعنی سٹینڈر ہے تو ویلی ڈی ٹی اس میں پائے جائے ویلی ڈی ٹی کے لیے آپ اردو میں کہتے ہیں معقولیت یعنی جو آپ کا ٹیسٹ ہے وہ معقول ہو ریلائیبیلیٹی یعنی معتبر ہو اور اوبجیکٹیویٹی اوبجیکٹیویٹی اس میں پائے جائے یعنی وہ چیز جو ہے معروضی طور پہ پائے جائے اور سٹینڈرڈائیزیشن یعنی میعاری ہو اسی کے ساتھ پریکٹیویٹی یعنی وہ چیز اس کو آپ لائف سے جوڑ کر کے جو بھی کوئیسٹن بنے وہ اس کے لائف سے جڑا ہوا ہو یہ سب ایک میعاری ٹیسٹ کے کامپونننٹس ہیں اگر یہ چیز پائی جاتی ہے تو آپ اس کو میعاری ٹیسٹ کہہ سکتے ہیں اس میں سے دو جو ویلیدیٹی اور ریلیبیلیٹی یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے چلیے ہر ایک کو ہم لگ ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں کہ اس کو اردو میں کس طرح کہتے ہیں اور کس کو ہم ویلیڈ کہیں گے کس کو ہم ریلیبل کہیں گے چلیے دیکھیں ویلیڈیٹی ویلیڈیٹی کی تاریف ہے کسی بھی چیز کو جس چیز کے لیے بنایا گیا ہو اگر اس پر کھرا اترتا ہے تو وہ چیز ویلیڈ ہے اگر کوئی کوئی کوئیسٹن پیپر سیٹ کیا گیا ہے تو جس مقصد کے لیے سیٹ کیا گیا ہے اگر کوئیسٹن پیپر اس مقصد پر کھرا اترتا ہے تو اس کو آپ ویلیڈ کہیں گے اس کی مثال ایسے لیجئے جیسے ایک تھرما میٹر ہے تھرما میٹر سے بخار ناپتے ہیں اگر وہ تھرما میٹر بخار ناپنے کا کام کرتا ہے تو آپ کیا کہیں گے ویلیڈ ہے کیا کہیں ویلیڈ ہے یعنی مؤتبر ہے مؤتبر نہیں اس کے لیے معقول کہیں معقول ہے اردو میں معقول لکھ 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 ویلیڈ ہے یعنی معقول ہے درست ہے درست ہے ٹھیک ہے جیس جیسے آپ کا پیپر بنا جس چیز کے لیے بنا ہے اس پر خرا اترت ہے یعنی جس چیز کے exam جیسے آپ کا پیپر بن رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ کی چیک کرنے کے لیے کہ اگر آپ تیچر بنے تو سائیک الوجی کو سمجھ پا رہے ہیں ٹھیک ہے اس پر اگر پیپر خرا اترت تو کہیں جاتا ویلیڈ یعنی معقول یا درست کہیں گے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں دوسرا ہے ریلائی بیلیٹی ریلائی بیلیٹی کے لیے اردو میں ہم کہتے ہیں معتبر کس چیز کو آپ معتبر کہیں گے میں نے تھرما میٹر کی مثال لی ہے جس سے آپ کیا کرتے ہیں وہ خار نتیجہ کیا آئے سیم ایک طرح ہے جیسے آپ کا بخار ہے تھرما میٹر لگایا گیا جہاں تک وہ پہنچا کہ اتنا ڈگری بخار ہے اتنا اس نے بتا دیا مال نے سو ڈگری بتا یا آپ نے دس منٹ بار پھر چیک کیا تو دوبارہ پھر سو ڈگری بتا رہا تو کیا کہیں گے ریلائیبل ہے اسی طرح کوئی اگر پیپر بنتا ہے ٹھیک ہے تو اگر جانچا جائے دوسرا ٹیچر پھر جانچ رہا ہے نمبر اس کے سیم آ رہا ہے یعنی نمبر اس سیم دے رہا تو اس کو ہم کہیں گے یہ تیس کیا ہے یہ ریلائیبل ہے ٹھیک ہے اسی طرح ویٹنگ ماشین کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے وزن کیا جتنا آپ ویٹ بتا رہا ہے اس کے بعد دوبارہ جب آپ ویٹ کریں گے تو دوبارہ بھی ہوتا نہیں بتائے گا یہ ریلائیبل ہوا اس طرح کوئی پیپر سیٹ کیا گیا ایس امید ہے کہ مثالوں سے آپ ویٹ 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 کو سمجھ گئے ہوں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے پوچھ سکتے ہیں کہ کس ٹیسٹ کو سوال بن سکتا کہ کس ٹیسٹ کو یعنی کس جانچ کو آپ موکبر جانچ کہیں گے تو اگر بار بار اس کا ٹیسٹ لیا جائے اور نتیجہ اگر سیم آتا ہے تو اس کو کیا کہیں گے ریلائیبل اور ویلیڈ یعنی جس چیز کے لئے بنا ہے اس پر اگر خرا اترتا تو اس کو ہم ویلیڈ کہیں گے چلی آگے چلتے ہیں objectivity یعنی معروضیت معروضیت objectivity آپ نے دیکھا آیا اس کو 300 ورڈ میں لکھنا ہے 200 ورڈ میں وہ کیا ہے یہ سبجیکٹیو ہوتے ہیں آج کل جو سی ٹیٹ کے کوئیشن بنتے ہو کیا ہے objective بنتے ہیں objectivity کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کو کوئی بھی جانچے result کیا آتا ہے سیم آتا ہے جیسے چار اپسن ہے چار میں سے کوئی ایک ہی آپ سن صحیح ہو گا اب اس کو کوئی بھی جانچے گا نمبر کیا آئے گا سیم آئے گا اس کو کیا کہتے ہیں objectivity objectivity یعنی معروضیت تو کسی ٹیسٹ کے لیے یہ بھی ہے کہ objectivity ہونا چاہیے یعنی بار بار اگر اس کو جانچا جائے وہ وہی نمبر سیم نمبر آئے تو objectivity یعنی معروضیت اسی لیے جو objectivity والے question ہوتے ہیں اس کا ایک ہی answer ہوتا ہے subjective میں کیا ہے آپ اس کو دوسری طرح لکھ سکتے ہیں کوئی دوسرا دوسری طرح لکھ سکتا ہے اس لیے اس میں subjectivity پائی آتی ہے ٹھیک ہے اس لیے سب کے نمبر سیم نہیں ہوتے لیکن objective میں کیا ہے جو standard set کیا جائے جو question کا اگر آپ نے صحیح marks کیا ہے صحیح OMR seat صحیح بھری ہے تو سب کا نمبر سیم آئے گا اس کو کیا کہتے ہے objective تو objectivity یعنی معروضیت پائی جائے ٹھیک ہے سٹینڈرڈائزیشن کا مطلب یہ ہے کی اب جیسے آپ کی آپ کا seat آف لائن موڈ میں ہو گیا اس سے پہلے کیا تھا آن لائن موڈ میں جب ہوتا تھا پیپر تو الگ الگ step میں جیسے آج ہے پیپر پھر دوسرے دن پیپر یعنی الگ seat ایک seat 2023 کے لئے الگ پیپر اگر ایک مہینہ چلا تو پندرہ مرتبہ پیپر ہو تو پندرہ بار پیپر بنا تو اس میں ہے کہ جو ڈیفکلٹی لیول ہے پندرہ بار کوئیسٹین بنا پندرہ بار ڈیفکلٹی لیول سیم ہونا چاہیے اس کو کہیں گے میعار میعار سیم ہو نہیں تو جیسے آپ آج دینے گئے تو آپ کا لیبل پتہ ہلکا تھا اس کے بعد دوسرا لیبل آیا تو تھوڑا سا ٹف ہے تو ٹھیک ہے تو آپ کا تو ہو گیا ان کا سیٹ نہیں ہو پی ہندوستان میں ایک ہی رہے گا جب آن لائن میں دکھت ہوتی اسی طرح ssc کے جو پیپر بنتے ہیں جو کئی دنوں تک چلتے ہیں اس میں چیز کا دھیان دیا جاتا ہے یعنی جس چیز کو جانچنے کے لیے جیسے سیٹیٹ کے لیے جانچنا چاہے رہے ہیں کہ اس میں psychology کو بچوں کی psychology کو teaching method کو اور strategy کو سمجھ پا رہا کہ نہیں اس چیز کو جانچنے کے لیے پیپر بنتا ہے تو اس میں validity بھی دیکھ جاتی ہے reliability بھی objectivity بھی دیکھ جاتی ہے standardization بھی دیکھا جائے گا یعنی ایک میعار دیکھا جائے گا میعار ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں practicality یعنی جو بھی question پوچھا جاتا ہے جیسے state میں جو question بنیں گے وہ کیا ہو جو بھی question بنیں وہ جو exam دینے والا ہے جو candidate ہے اس کے زندگی سے جڑا ہوا انہیں اٹانگ پٹانگ چیز نہیں پوچھ سکتے جیسے state کا جو سلیبس psychology ہے جو کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کسی زبان کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں اس کو کس طرح سے پڑھائیں گے ٹیلم کو کس طرح سے use کریں گے اور بچوں کی psychology کس طرح سے ہے بچہ کس طرح سوچتا ہے کس طرح سمجھتا ہے اس سے متعلق سوالات آتے ہیں تو سوالات ایسے ہونے چاہیے کی practical بیس ہونے چاہیے یعنی اس میں practical پایا جائے یعنی زندگی سے جوڑ کر جو اس کا ایک سلیبس بنایا گیا ہے اس سے ملتا جلتا کوئیسٹن ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو practicality بھی آپ سمجھ گئے اب ایک اور term ہے norm reference test اور criteria base criteria reference test sorry دیکھئے اس کا کبھی کبھی short form دے گا full form پوچھ سکتا ہے ایسے دے گا n r t کیا چیز ہے دوسرا کیا ہے c r t کیا چیز ہے اس کا norm reference test کہیں کہیں گے اور criteria reference test کہیں گے ٹھیک ہے اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں کس test کو آپ norm کہیں گے کس test کو آپ criteria norm کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک اوصول norm کا مطلب اوصول reference یعنی جو کسی سے مطالق ہو test کا مطلب ہوتا ہے جان یعنی ایک اصول پہ سے مطالق اصول سے مطالق جو جانچ کس کو کہیں گے یعنی ایسی جانچ جو اصول کے مطالق ہے اصول کے مطالق ہے کس جانچ کو آپ کہیں گے اصول کے مطالق اور کس جانچ کو آپ کہیں گے criteria base ٹھیک ہے دیکھئے norm reference test کیا ہوگا کی اس کو آپ ایسے سمجھ لیجیے جیسے آپ seat 8 کا exam دینے جا رہے ہیں اس میں criteria بنا دی گئی ہے کہ اگر آپ 90% لے آتے ہیں اور general میں ہیں تو آپ کا seat qualified ہے ٹھیک ہے اس کے لیے آپ super tate اس کے بعد super tate یا kvs کا یا یا اور کسی اس کا ڈی ایس ایس بی کا آپ exam دے رہے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اس میں norm sit کیا جاتا ہے seat کے اعتبار سے مال لو آپ کہیں جیسے کوئی ویکنسی ہے مال وردو ٹیچر کی ہے آپ اس میں جو ہے مال دس ہے لاکھوں لوگوں نے فارم بھرا دس لوگوں کا ہو نا ہے کٹاپ بہت ہائی گئی ٹھیک ہے دس لوگوں کا لینا ہے مال لو 90% کٹاپ گئی ٹھیک ہے اب دس لوگوں کا لینا ہے جو 90% لائے گا اس کا ہو گیا 89 جو لائے گا اس کا ہو گیا 88 جو لائے گا اس کا ہو گیا 87 جو لائے اس طرح سے 86 85 2 2 4 2 6 اور 84 7 اور 83 83 کے بعد 82 ٹھیک ہے اس طرح سے ہم 81 ہم 81 تک دس لے لیے جس کا 81 تک آیا ہم نے دس سیلیکشن کر لیا دس لوگوں کا مان لو KVS میں یا DSSB میں دس لوگوں کا سیلیکشن ہو گیا تو ہم نے ایک نورم بنایا تھا کٹاف آئی گئی 90% تک گئی تو 90 اس کے نیچے 10 تک ہم لے لیں سیلیکشن ہو گیا اس کو کیا کہیں گے یہ جو ہے نورم کے اعتبار سے یعنی نورم ریفرنس ٹیسٹ یعنی ایک اصول بنایا گیا کیونکہ سیٹ کم ہے کٹاف زیادہ گئی کم بھی جا سکتی ہے ہو سکتا ہے ساٹھی پرسنٹ جائے ایک لاکھ لوگ بیٹھے ہیں لیکن ساٹھی پرسنٹ ہائی گئی تو اوپر سے لے کر کے نیچے تک دس لوگ کو چھاٹ لیں گے اس کو کہ نورم ریفرنس ٹیسٹ یعنی اصول سے متعلق جانچ اس کو پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے امید ہے سمجھ گئے ہوں گے دوسرا کیا ہے اس کی مثال میں نے جو دی ہے جیسے آج کل جو yearly exam ہوتے اس میں کرائیٹیریا کیا ہے 33% لائیں گے پات اس سے کم فیل 60% لے آئے تو کیا ہو گیا 75 کیا distinction آگیا آپ کا امتیازی نمبر لے آئے تو یہ ایک کرائیٹیریا بنا گیا گیا جو کرائیٹیرین بیس ٹیسٹ ہوتا جیسے آپ کا سیٹ رہا ہے اور نارم کا مطلب ہوتا ہے اس سیٹ کے مطالق اس کا ایک اصول بنایا جاتا ہے جس طرح سے کٹاف جاتی ہے تو امید ہے کہ آپ ایک میعاری ٹیسٹ کے لیے جو جو چیزیں پائی جاتی ہیں ویلی کس کو کہتے ہیں کرائیٹیرین بیس کس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اس سے مطالق سوالات آپ پوچھا جا سکتا کیونکہ 2011 سے آرہا ہے کچھ تو نیا پوچھا جائے گا اگر ان concept کو آپ کلیر کرتے ہیں تو آپ کی پیٹ اردو کے لائمہ کوئی اور جو آپ کا language ملے گی ٹھیک ہے تو جاتے جاتے اگر لائک نہیں کیا تو لائک کر جائیں کمنٹ کریں موٹیویٹ کریں تاکہ پڑھنے والے کا موٹیویشن پڑھانے والے کا موٹیویشن بڑھے دوستوں کو شیئر کر دیں سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ جیسے ویڈیو اپلوڈ ہوگی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا تو بس اتنا ہی اگلے کلاس میں ایک نئے ٹاپک ایسے ٹاپک جو آپ کے سلیبس کا حصہ ہے اور جسے سوالات بننے کے پورے امکانات ہیں وہ ہی آج کل آپ کے لیے پڑھائے جاتے ہے اس کا ڈسکس کیا جاتا ہے تو آج کے کلاس میں اتنا ہی اگلے کلاس میں ملاقات ہوگی سلام و علیکم